بسم اللہ الرحمن محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے فقیر سے پہلے حضرت اللہ محمد عمران شاہد صاحب نے قرآن شیف کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار پانچ حدیثیں آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ سنائیں اصل خطاب اور اصل تقریر ہوتی ہی یہ ہے جس میں قرآن اور حدیث سنایا جائے ہم لوگ مرچ میں سالے ساتھ لگے ہوئے ہوں تب چسکا پاتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ کوئی تقریر قرآن کو پہنچ سکتی ہے نہ کوئی تقریر حدیث کو پہنچ سکتی ہے اللہ ہمیں ان بزرگوں علماء کے ایک ایک لفظ کی قدر کردے کی توفیق ادا ان سے پہلے حضرت علامہ مفتی تنویر علفت قادری صاحب نے آپ کے سامنے ایک درد بیان کیا ہے وہ بھی بڑا انوکھا موضوع تھا کہ طلاق کیسے دینی ہوتی ہے اس کے آداب کیا ہیں ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے تو پھر روٹی کھانے پانی پینے اور چلو عبادت کے حوالے سے نماز وضع مسواق کے مسائل یہ بڑی اہم چیزیں ہیں لیکن کیا دنیا میں فساد ختم کرنا ہو تو طلاق کے مسئلے سیکھنا سے کھانا بھی ضروری ہے کے نہیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہے کوئی بندہ آپ میں سے جس کو طلاق کے مسئلے کی ضرورت نہ ہو ہر بندے کی ضرورت ہے پھر ہم ان باتوں کو سن کے گھبراتے کیوں ہیں ہم مسجد میں تھیٹر دیکھنے آتے ہیں یا مسئلے سمجھنے آتے ہیں چسکے والی باتیں کیوں زیادہ پسند آتی ہیں اور علم سیکھنا پڑ جائے تو پیٹ میں درد کیوں شروع ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم علم کے میدان میں پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور مفتی صاحب دامت برکات ملالیہ نے جو آپ کو ترتیب بتائی ہے سب سے پہلے بی بی کو نصیحت کرو نصیحت کا طریقہ کیا ہے اتباہ میرے سامنے میں قرآن پر نہ لگا میں تر نبی پاک دی حدیث لانا لگا بھئی مانے یہ طریقہ ہے ادھا کوئی اثر ہوئے گا اسے آرام سے بٹھاؤ تمہیں سوکت غصے تھے ہیں میں پانے پی تو بیوی ہیں تو میں تر امی ہوں اسے دوست ہوں اسے زندگی دے ہم سفر ہوں میرے کو لگلتیاں ہونیاں تو تو برداشت کرنی ہیں تیرے کو لگلتیاں تو میں برداشت کرنی ہیں چبلانا مار ایتھے تو سی چبلانا مار راکھ لوگے نا انہوں غصہ نہیں لگے انہیں سمجھانے میں بھی ہم غلطی کر دیاتے ہیں سمجھانا لڑ کے نہیں ہوتا آرام سے سمجھانا ہوتا اگر آپ سمجھانے کا طریقہ سمجھ لیں انشاءاللہ آج کے والا آپ کے گھر کے مسئلہ حل سمجھانے میں ہم کام خراب کر جاتے ہیں اگر یہ تو مچھر جانبی اچھا جو میاں کو لگلتی ہو گئی یا بیوی کو لگلتی ہو گئی تو انہوں نے جٹا انتہا طریقہ دکھیا ہے خدا داللہ ہی میں معافی منگ دا ہوں ان یہ نہ کریں دے یہ معافی پہ منگین دی ہے یا اسے ان چڑھائیں دے پہے ہو اس طریقے سے آپ اس کے پیر بھی پکڑ لیں گے نا تو اس کا غصہ اور بڑھے کوئی بیوی یہ نہیں چاہتی کہ میرا میاں میرے پیر پکڑے بیوی میں آیا ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ نہیں چاہتی آپ اس کے پیر پکڑ کے وہ خود کہے گی کہ تو منہ اور پہ زنیل کر دیں تو اللہ خرے ہمیں طریقے آ جائیں تو یہ پہلے سٹپ پر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نصیحت کا طریقہ بھی آنا جائے گا خیر میں یہ تھوڑا سا آگے چلا گیا میں بتا جی رہا تھا کہ حضرت مفتی صاحب نے جو موضوع چنا یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور میں ان کے اس موضوع کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے چند جملے بول گیا اللہ تعالیٰ ان کا بولنا قبول فرمائے ہمارا سننا فائدہ مند بنائے اور ہم اس پہ عمل کریں فقیر نے آپ کے سامنے چند اہم گزارشات موقع کی مناسبت سے اور آج کل کے حالات کے مطابق اور ہماری ذاتی صورتحال کے مطابق آپ کی خدمت میں رکھنی ہے اللہ کریم جلل شان حکران شیف میں ساتھ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں علم سکھائے گا بڑا سوکھا کام نہیں کر دی اللہ تعالی نے اللہ نے پران شیف میں علم سیکھنے کا حکم جگہ جگہ دیا ہوئے علم پر حدیثیں بھی بہت زیادہ ہیں علامہ محمد عمران شاہد صاحب نے بھی آپ کے سامنے علم کے حوالے سے بڑی پیاری گفتگو کی ہے لیکن علم حاصل کرنے کا اور علم کو مضبوط رکھنے کا طریقہ خود اللہ تعالی نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ تمہاری جتنی محنتیں ہوں گی اگر اندر خوف خدا اور تقوی نہیں ہوگا تو الفاظ پڑھ لینے سے علم تمہارے دل کے اندر نہیں اترے گا اپنے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرو اللہ قلع خود ذاتی طور پر اپنے خاص کرم اور نوازش اور فضل کے ذریعے سے تمہیں علم لدنی عطا فرمائے ہمارے مرشد کریم سائن بادشاہ قدس سرح العزیز کو ہم نے دیکھا آپ علم بھی پڑھاتے تھے اور اپنی صیرت اور کردار اور اپنی محض صحبت اور پاس بٹھانے کی برکت سے بھی طالب علموں کے سینے کے اندر معارف اور علم اتار دیتے تھے سنا استاد کی شخصیت شاگرد کے اوپر کتابی الفاظ سے زیادہ اثرات چھوڑتی ہے علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہے علم حاصل کرنے کے بنیادی آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دو اپنے گھر میں علم حاصل کرنے کا وہ فائدہ نہیں جو پردیش جا کے علم حاصل کرنے کا فائدہ ہے تھوکریں کھانا رلنا جیب خرچ کے بغیر گزارا کرنا روکھی سوکھی کھانا چاپائی کی بجائر زمین پر سونا لفظوں کی پڑھائی ایک طرف یہ سارے فیضان ایک طرف شہر میں پڑھنا اور جنگل میں پڑھنا اور حضور غوث پاک قدس حصر العزیز نے اپنا گھر چھوڑا اور سینکڑوں میل دور عراق میں جا کر داخلہ لیا بارہ سال کی عمر ہے اور اپنے ساتھ والے گاؤں یا اگلے شہر یا زرے والے شہر میں نہیں گاؤں سے اٹھ کے یا ایک صوبے سے اٹھ کے دوسرے صوبے میں گئے ہوں نہیں ایک ملک سے چل کر دوسرے ملک میں گئے وہاں جا کر علم حاصل کیا استاد کی مار کھانا یہ بے عدب کیا علم سیکھیں اور سکھائیں گے جنہوں نے سکولوں کے بعد لکھ دیا ہے مار نہیں پیار اوہ بھائی ایمان سے بتاؤ مار میں پیار نہیں ہوتا ماں بچے کو مارتی ہے تو تم ماں کو کہہ سکتے ہو مار نہیں پیار ماں کی مار بھی پیار ہوتی ہے بیمار کو کڑوی دوا کھلائی جائے ڈاکٹر دشمن نہیں ہوتا ڈاکٹر ماں کی طرح محبت کی وجہ سے کڑوی دوا کھلاتا ہے اولیاء نے خود باہر جا کے علم حاصل کیے اپنے بچوں کو دیس پر دیس پھیجا اور علم حاصل کرائے ہمارے مرشد کریم نے اپنے شہزادوں کو دوسرے استادوں سے پڑھایا ہے ہمارے سخی سائن نالے مٹھا بادشاہ گرگاہ مشوری شیف سے شاید دس بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے سائن وہاں جاتے تھے سائن ایرز وہاں سے کیا باقرانی سے پڑھیں مشوری شیف سے اگلا ریلوی سٹیشن ہے وہاں پڑھیں اور سونہ جتوئی میں خود سائن بادشاہ پڑھیں عزب مورنہ غلام عمر صاحب جتوئی رحمت اللہ کے پاس گھر باہر چھوڑ کے باہر نکلنا اس کی اپنی برکات ہوتی ہے پھر کئی استادوں کے پاس پڑھنا کئی استادوں کے پاس پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ استاد کا اپنا مزاج طالب علم کے اندر منتقل ہوتا ہے پڑھنے کا انداز پڑھانے کا انداز یہ جدہ جدہ ہوتا ہے اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں اور شاگردوں کے بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں کئی شاگرد سوال پہ سوال کرتے ہیں یہ بھی اچھی عادت اس میں کوئی حرج نہیں دین سیکھنے کے لئے سوال کرنا باز کا تو استاد موقع دیتے ہیں بیٹا سوال کرو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے یہ کہنا کہ سوال کرو اس سے پوچھو یہ الگ بات ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سوال کے جواب میں نہیں فرماتے تھے کہ مجھے آتا نہیں لیکن آج اس سنت پر عمل کرتے وقت اگر ہم سے کوئی طالب علم پوچھ لے ہمیں مسئلہ نہ آتا ہو تو ہو سکتا ہم کہہ دیں مجھے نہیں آتا بیٹا میں دیکھ کے بتاؤ اس میں کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ بھی علم ہے یہ بھی عالم ہونے کا ثبوت ہے کہ ایک عالم کہے میں جانتا نہیں یہ اس کے عالم ہونے کا ثبوت ہے حضرت قاسم ایک بہت بڑے بلی گزرے ہیں قابعین میں سے تھے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کے نوازے بنتے ہیں اور فاروق عاظم کے پوتے بنتے ہیں تو ان سے کسی نے سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتا بہت بڑے عالم تھے ایک بندے نے آپ سے کہا حضرت آپ جیسا بندہ ہو وانتا ابن امام الحدا آپ ہدایت کے دو اماموں کے بیٹے ہو آپ جیسا بندہ کہے کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا تو یہ بڑی عجیب بات آپ نے فرمایا تمہیں یہ عجیب لگتا ہے مجھے اس سے زیادہ عجیب یہ لگتا ہے کہ انسان کو مسئلہ نہ آتا ہو اور وہ کچھ نہ کچھ کود بطور مار دے اس سے تو مو کالا کرنا بہتر مجھے یہ گوارہ نہیں یہ اس سے زیادہ بری بات ہے کہ مسئلہ نہ آتا ہو تو بندہ کچھ نہ کچھ ٹھوک دے یہ عالم ہونے کا ثبوت ہے لہذا شاگرد اگر سوال کرے استاد کو نہ آتا ہو تو استاد کہہ دے بیٹا میں دیکھ کے بتاؤں گا خود دیکھو فلافلا کتاب میں دیکھو نہ مجھے امید ہے مل جائے گا اور میں بھی دیکھوں گا کل مل کے ڈسکس کر لیں طالب علموں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھو ان پر اعتماد کرو طالب علم کو بھی یہ باور کراؤ کہ ہر مسئلہ زبانی یاد ہونا کوئی واجب نہیں ہوتا بہت طالب علم ہوتے ہیں جو سوال پوچھتے ہی نہیں یہ میں آپ کو اپنا ذاتی تدربہ بتانے لگا میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے کبھی بھی استادوں سے سوال نہیں کیا تھا اس کی متسلی نہیں دے سکتا شاید کبھی پوچھا ہو لیکن یہ میں پکی بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے استادوں سے بہت کم سوال کیے اور آپ یقین کریں کہ میں نے جتنے سوال کم کیے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میرے بانی چاہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی تھی استادوں کو تعمل نہیں کرنا جو مطن ہے استاد پڑھا رہے ہیں اس کو پڑھو خود اس کا حاشیہ وغیرہ شروع وغیرہ دیکھ لو استاد مجھے قرآن پڑھاتے تھے آپ یقین کیجئے میں نے استادوں سے دو دو تین تین آیتیں کر کے قرآن پڑھایا آیتیں تو دورہ ہی تفسیر ہوتا ہے نا میں نے ایک ایک دو دو تین تین آیتیں کر کے پڑھا ہے استادوں سے میں پڑھ کے جاتا تھا کوئی سوال نہیں کرتا تھا میں گھر جا کے کئی تفسیریں میں نے دکھی ہوئی تھے اور میں رات گئے تک ان تفسیروں کئی میرے پاس ہواشی تھے ہمائل کے شکل میں چھوٹی چھوٹی تفسیریں کئی میرے پاس مفصل تفسیریں تھیں میں ان تفسیروں کو لے کے بیٹھ جاتا اردو والی بھی تھی عربی والی بھی تھی میں دیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیتے تھا اللہ غلط نہ کرائے کہ آٹھ دس تفسیریں میں بجاک وقت استادوں کے پاس پڑھنے کے بعد گھر جا کے دیکھتا اور سوال مجھے بڑی دیر سے سمجھائی میں تو سادگی میں سوال نہیں کرتا تھا میرے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا میں بچہ تھا میرے ذہن میں بیٹھا ہوتا کہ عدب میں سوال کم ہوتے ہیں لیکن میں جب گھر جاتا میں وہ باتیں دیکھتا پڑھتا سمجھتا تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر بہت زیادہ علوم کھولتا تھا یہ اس کی مہربانی ہے اور میرے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی ہے علم کو تفسیر کو حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کے معاملے میں اللہ نے میرے ذہن ایسا بنا دیا تھا کہ کبھی میں نے اجماع اور جمہور کے خلاف سوچا بھی نہیں مجھے ایک ناب کے سیدھ لائن دے دی گئی تھی اس کی شفقت اللہ کا احسان تھا اب بھی میں کئی دفعہ مدرسوں میں جاتا ہوں طلابہ مجھ سے پوچھتے ہیں کئی خاغذ کلم لے کے آ جاتے ہیں کچھ لکھ دیں وہ پتہ نہیں کیا بولتا ہے اس کے آٹوگراف تو میں اکثر یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ بیٹا کبھی بھی اجماع کے خلاف نہ سوچنا اس دور کا سب سے بڑا فساد ترکِ اجماع ہے امت کے متفقہ فیصلوں کے ساتھ چھیڑ خانے کرنے یہ کسی آدمی کے زلالت کی انتہا ہے گمرائی کے گڑے میں گر جانے کی انتہا ہے اور پھر اجماع کا مزاق اڑانا تو اور اس سے اگلے گمرائی سبیل المومنین کو کبھی نہ چھوڑنا حضور کی امت کو خیرہ امت ان سمائیتے ہوئے صحاب اکرام کے متفقہ فیصلے اور پوری امت کے اجماعی فیصلے اور جمہوری فیصلے ان کو کبھی چیلنج نہ کیا گیا تو جو میں نے آیت پڑھی ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو ویعلمکم اللہ اللہ تمہیں علم سکھائے گا اللہ سے ڈرنے والے کو اللہ تعالی علم خود سکھاتا ہے اندر سے علم پھوٹے گا اور جب اللہ سکھاتا ہے تو اس کے سکھائے علم کو پہنچ بھی کوئی نہیں سکتا میں نے ایسے ایسے صوفیاء اولیاء ان کی مصوبت میں رہا ہوں اور ایسی ایسے باتیں ہم نے اپنے مرشد کریم کے آستان پاک سے درگاہ مشوری شیف سے سیکھی سمجھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندوں کو سکھاتا ہے اور کبھی کبھی ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے شاگردی میں لے لیتے ہیں اور ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جن کو حضور غوث پاک کے حوالے کر دیا جاتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مولا علی کے حوالے کر دیا جاتا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں یہ اپنا اپنا کسی کا نصیب ہے کسی کی اوپر کسی کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے ان کی غلامی میں اس کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے آپ اس کو سکھائیں سنا بات ہی ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈراؤں اللہ تم علم سکھائے گا سکھانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ جانے مجھے ایک دوست ملا وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے شاہ ولی اللہ محدث دین رحمت اللہ علیہ کی خواب زیارت ہوئی ہے شاہ صاحب فرمانے تھے کہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مجھ سے تابتہ کر لیں شاہ ولی اللہ محدث دین وہ طریقہ کیا ہے آپ دو نفل پڑھ کے سورت فاتح کلسی پڑھ کے شاہ صاحب کو اسالح سواب کر کے رات کو سو جائیں شاہ صاحب آپ کو پڑھانے آ جائیں بشرتے کے لائن سیدھی ہو وہ اپنا وعدہ نے بانا جانتے ہیں یہاں ہم نے اپنے مرسد کریم کے طریقے کے مطابق مکمل کوشش جاری رکھی ہوئی میں اپنے کارتکردگی اور اپنے طریقہ کار سے مطمئن نہیں ہوں مجھ سے وہ کام نہیں ہو رہا جو ہمارے مرسد کریم نے کیا لیکن میں اس پر مطمئن ہوں کہ میں ہاتھ پیر بہت مار رہا ہوں یہ بھی بڑی بات ہے اللہ نے توفیق دی ہوئی کہ میں ان کے طریقے پر چلوں ہمارے مرسد کریم نے کتابیں بھی پڑھائی ہیں علمیں ظاہر بھی پڑھائی ہیں اور علمیں باطن بھی پڑھائی ہیں ہمارے مرسد کریم نے علم بھی بانٹا ہے ہمارے مرسد کریم نے محبت بھی بانٹی ہے ایسا علم جس میں محبت نہ ہو خوشک ہوتا ہے ایسی محبت جس میں علم نہ ہو ایسی محبت میں زندقہ اور کفر کی طرف لے کر جاتی ہے ایسے فقیر دن کے پاس علم نہیں تھا محبت ہی محبت تھی ان سے بے وقوفیاں ہوئیں ہمارے مرسد کریم نے ان کو ڈنڈوں سے مارا وہ کسی کے سنتے ہی نہیں تھے آپ کو پانچ وقت کی نمازی تحجد گزار شریعت کی پابند چہرہ دیکھو تو حضور کی سنت کے مطابق ابھی دیکھو میرے جتنے پیر بھائی بیٹھے ہیں سب کی دارییں پوری اور میں نے بہت ولیوں کی جارت کی ہے میں حلفن کہتا ہوں میں نے اس دنیا میں کوئی ایک عبدال ایسا نہیں دیکھا میں نے بہت عبدال دیکھے کوئی ایک عبدال میں نے خدا کی قسم ایسا نہیں دیکھا جس کی داری شریف پوری نہیں یہ آج کا لوگ جھوٹی طریقت کے دارے لیے پھرتے ہیں لوگ کہتے پھرتے ہیں تم نے سن کے داری رکھی ہے ہم نے دیکھ کے داری رکھی ہے خدا کی عظمت کی قسم ان لوگوں کے اپنے پیروں کی دارییں دیکھو تو وہ بھی پوری ہے اب پتہ نہیں پیر صاحب نے سن کے رکھی ہے اپنے پیروں کو کہہ رہا ہے شاہد کہ انہوں نے پیر سن کے رکھی ہوگی ہٹ کس پہ ہوا ایسے بندے نے اٹیک کس پہ کیا سنا اللہ کا خوف زہن میں رکھ کے اس نکتے پہ ذرا ٹھہر جانا ہوگا اللہ سے درو اللہ تمہیں علم دے گا اندر تقوی ہوگا علم کی لہریں اندر سے پھوٹیں گی میں بتا رہا تھا کہ بارے مرسد کریم نے علم بھی بانٹا ہے اور محبت بھی بانٹی ہے علم بغیر محبت کے خوشک علم ہے اور محبت بغیر علم کے زندقہ ہے یہ کفر کی طرف لے جانے کا اندرشہ واضح ہوتا ہے دونوں چیزوں کو جمع رکھنا یہ این طریقت ہے این شریعت ہے این نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مشن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں جتنی محبت تھی آپ جانتے ہیں کہ سمندروں میں گھوڑے دوڑا دینا آسان نہیں ہوتا ایک ایک صحابی کے جسم پر یہ بخاری وغیرہ میری سے ہیں ایک ایک صحابی کے جسم پر انگنت زخم ایک صحابی ایسے بھی ہیں کہ ان کے سارے کے سارے جسم پر کہیں نہ کہیں زخم تھا خدا کی قسم وہ خود بتاتے ہیں کہ میرے جسم میں اتنے زخم ہیں کہ میری شرمگاہ پر بھی زخم ہے جنگ کے دورا دشمن تو پتہ نہیں کہاں کہاں مارتا ہے نا ماتھے پر زخم ناک پر زخم ہونٹ چرے ہو لیکن اللہ نے صحابی دی چل پھر رہے تھے ایک صحابی کے ادھر کندے پر زخم تھا آج تو کمیزیں بنیانیں عام ہیں نا تو کمیز اتری ہوتی تھی تو بچہ ان کے کندے کے ساتھ کھیلتا تھا تو ان کے کندے کے اندر سراخ اتنا بڑھا تھا کہ بچہ اس میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس کے ساتھ کھیلتا تھا ان لوگوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے عشق کیا ہے آج ہم ان کی نقل تو اتار سکتے ہیں کسی حد تک ان کی میعان پر ہم پورے نہیں اتر سکتے ہیں اسی لئے مضبوط اور بنیادی علماء نے نصاب کو سیٹ کرنے کے لئے کہ مدرسوں میں پڑھانا کیا ہوتا ہے ایک اہم بات بیان کیا ہے کہ بنیادی نصاب قرآن ہے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہیں اور صحابہ کے حالات یہ چار چیزیں علم ہیں قرآن حدیث جنگوں کو عربی میں مغازی کہتے ہیں قرآن حدیث مغازی اور صحابہ اکرام کے حالات یہ بنیادی علم ہے باقی علم جتنے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ان میں سے بہت سے علم ایسے ہیں جو ہمیں ضرورتا اور کسی مجبوری کی تحت پڑھنا پڑھ گئے مثلا ہم عربی نہیں ہیں ہمیں صرف عربی سیکھنا پڑھ گئی اس کی عربوں کا ضرورت نہیں تھی عربوں کے پاس کیا علم تھا قرآن حدیث مغازی اور مغازی میں صحابہ کے حالات خود بخود آ جاتے ہیں کیونکہ مغازی سارے صحابہ کے ہیں حضور کریم صلی اللہ علم کی قیادت ہوتی تھی جنگ لڑنے میں پیش پیشتے صحابہ ہی ہوتے تھے تو آسان لفظوں میں اگر یہ تین چیزیں ہم ذہن نشین کر لیں تو آپ کا ذہن مانیں گا بھی کہ یار واقعی ایسا ہی ہے اور ہمارے نصاب جو ہم پڑھ پڑھ پڑھا رہے ہیں ان میں ان تین چیزوں سے پہلے پہلے ہی موقوف علیہ تاکی طالب علم پڑھتا پڑھتا تھک جاتا ہے اور بالکات یا اکثر اوقات بھاگ جاتا ہے سنا جن بھائیوں نے دوستوں نے مدارس کھولے ہوئے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں اصل مقصود تو یہی ہے قرآن حدیث اور مغازی اور ہمارے نصابوں کے اندر حضور کے مغازی کی کوئی کتاب نصاب میں شامل ہی کوئی نہیں کام یہاں تک خراب ہوا پڑا فقیر نے سید المرسلین نامی سیرت کی کتاب لکھی اس میں بھرپور طریقے سے مغازی دیا ہوئے اور مجھے سنیوں میں چنگے بھلے علماء نے کہا اے تو سا عربی چکدے لکھ چھڑی ہے وہ کتاب ہے عربی میں تو مجھ سے شخص شکوا ہوا عربی کہیں پڑھنی ہے میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ حضرت جی کوئی اتنا بھی نہیں پتا کہ درس نظامی میں سیرت کی کوئی کتاب مغازی کی کوئی کتاب ہم نے شامل نہیں کیوئی لکھنے والا لکھ رہا ہے کسی غرض سے لکھ رہا ہے ایک بہت بڑا خلا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک فقیم نے کوشش کی ہے تو حوصلہ افضائی تو آپ اپنی پاس رکھے نا کم از کم ایک چیز کی ضرورت کو تو محسوس کرنا چاہیے نا اتنا تو اگلے کے اندر ایک عالم دین کے اندر علم ہونا چاہیے نا یہ بھلا لکھی کیوں گئی تو سونا یہ باقی جتنے علوم ہیں حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ علم ایک نکتہ ہے جسے جائلوں نے پھیلا دیا علم کیا تھا قرآن عدیس المغازی باقی لوگوں نے پھیلا دیا صرف ناف تو ہماری ضرورت ہے واقعی منطق اور فرصفہ یہ یونانیوں کے رد میں محتضلہ نے کچھ کام کیا ان کا رد کرنے کی اہل سنت ہے ضرورت ہی محسوس نہیں کی لفٹ ہی نہیں کرائی ان کا رد نہ ہوتا رہا تو جان چھوٹی چھٹائی تھی محتضلہ نے پنگا گیا ان کا رد کیا رات کرتے وقت خود غلطیاں کر گئے اب چونکہ لیبرنگ پہ اسلام کا تھا اب علماء آل سنت ان میں بھی اشری علماء نے سب سے پہلے بڑھ کے اس موضوع پر کام کیا ماتردیہ نے پھر بھی نہیں چھیڑا ماتردیہ اس سے بھی مؤخر رہے کیونکہ ماتردی یہ ہنفی لوگ جانا یہ بڑے محتاط لوگ ہیں بڑے ٹیکنیکل لوگ جتنے اس وقت علوم مروج ہیں یہ سارے کے سارے علوم اس وقت بنیادی طور پر یہ تین ہی چیزیں تھیں باقی چیزیں کسی اور بہانے سے یا کسی سبب سے ہمیں انہیں بہانا پڑے اب آپ کو شرعہ کا نصفی پڑھنا پڑے گی اور شرعہ کا نصفی پڑھنے کے لئے آپ کو منطق پڑھنا پڑے اس لئے ہمارے علوم پھیل گئے ورنہ بنیادی طور پر آج یہاں کے لوگوں کو عربی زبان آتی ہو قرآن آتا ہو حدیث آتی ہو مغازی آتے ہو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر دیکھا جائے اور مقصودی علم کے طور پر دیکھا جائے تو ایسا بندہ مکمل عالم بن جاتا ہے چیزیں تھوڑی سی میں نے آخر میں گفتگو کیے آپ میں سے بہت سارے بندے اس گفتگو سے بور ہوئے ہوں گے نہیں ایسا نہیں کرنا ہم یہاں اس جنگل میں کیا پڑھانے لگیں ہمارا کیا مشن ہے کیا ٹارگٹ ہے ہمارا کیا طریقہ کار ہے میں نے اس کی طرف توجہ دلانے کے لئے تھوڑا سا اس پروشنی ڈالی الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے مسید کریم مشوری والے سائیں کی نگاہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے موجودہ صورتحال کے اندر سریبز کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے ہماری پوری صورتحال پر نگاہ ہے یہاں درس کے علاوہ ہمارا پانچ وقتی نماز کا نظام صبح کے مخصوص اذکار اثر کے بعد کے اذکار عشاء کے بعد کے اذکار مخصوص دعائیں سب تیہ شدہ ہیں سامنے مدرسے کا برامدہ ہے اس کے اندر ایک نوٹس بورڈ کے اوپر کاغذ کے ساتھ پن کے ساتھ لگی ہوئی جو ذوق والے لوگ ہوں محبت میں اضافہ ہوگا آپ وہاں سے تکلف کر کے بھی دیکھ لیں کہ کیا لکھا ہو ہم نے پورا نصحاب لکھ لیا ابھی ہم عمدللہ آگے اللہ تعالی کی تحبیق سے بڑھ رہے ابھی ہم نے ختم نہیں کیا اپنا کام فائنل نہیں کیا لگے پھر آج آپ جو ساتھی تشریف لائے تھے دور درا سے میں ان کا شکریہ جا کرتا ہوں کہ یہاں آ کر انہیں کہیں یہاں اٹھا لی بیلچے اٹھا لی یہ ٹرالیا پکڑی تغاریا پکڑی پراتے پکڑی اور یہاں پر ٹریکٹر چوتا رہا تقریباً تین چار گھنٹے تک یہ کام ہوتا رہا یا پانچ تک اور ساتھی نے مٹی اٹھا اٹھا کے ایک طرف بار لگائی تو ایسا ہر دفعہ نہیں ہونا ایک دفعہ آ کے گھبرا نہیں جانا کہ اتھے جا کے تو مٹی ڈھونی پہ جانی ایسا کچھ نہیں ہے ابتدائی دن ہے ہم جن مشکلات میں سے گزر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی سرگودہ جیسا شہر بستا ہوا گھر چھوڑ کے اس جنگل میں آ گیا ہوں جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی تو اگر آپ اللہ کی خاطر فقیر سے محبت کرتے ہیں تو ہماری اس محنت کا احساس کرتے ہوئے عجر تو ہمیں اللہ دے گا وہ اس کے حوالے ہے لیکن آپ سے ہم کیا مانگتے ہیں آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ خدارہ اس جنگل میں آ جانے کے بعد ہمارے ساتھ یہ تعاون کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو اس جگہ پہ داخل کرائیں جتنے آپ کے بچے رل کے پڑیں گے خدا کی قسم اتنے ہی وہ کامل بنے اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں سارے بچے ادھر بھیج دیں سارے نہیں تو جتنے آپ سپیر کر سکتے ہیں جتنے ہو سکتا ادھر بھی اپنے دوست احباب کو مشرہ دیں قائل کریں کہ وہاں بچہ بھیجو ہم نے یہ دیرہ کیوں لگایا ہے اسے مقصد کیلئے لگایا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہاں پر آئے اور ہم ان کی خدمت کر سکیں ہماری پوری کوشش ہے کہ علم بھی پڑھائیں علم بھی ہمارا بالکل رسمی علم نہیں ہوگا علم کے ساتھ ساتھ ان کو فقیر بھی بنائیں ان کے سینے بھی روشن کرنے کے لیے ان کے سینوں کے اندر شم آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کی کوشش کی جائے اور یہاں سے وہ جائیں تو خوشک مولوی صاحب نہ ہو بلکہ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ درویش بھی ہو اس کا اندر بجا ہوا ہو مٹا ہوا ہو نبی پاکر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدارس میں جاتا رہتا ہوں ہمارے بچے بھی باہر سٹال وغیرہ لگانے جاتے رہتے ہیں تو وہاں آکے بڑی بینٹیں ہو رہی ہیں آکے بتاتے ہیں تو ہم نے ان سے بھی سبق لیا ہے کہ جیسا وہ کر رہے ہیں اس مہام میدان میں بھی ہم پیچھے نہ رہ جائیں اور ہم سپیشل کوشش جو کرتے ہیں زہری اور باطنی دونوں تعلیمات کے علاوہ لنگر تک کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم صرف چھولنے اور صرف آلو ہی نہ کھلاتے رہیں جن سے سوائے گیس کے پیٹ میں پیدا ہی کچھ نہ ہو ماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی سبزیاں ایسی دالیں اس قسم کا کھانا ہو جو بچے کی صحت کو خراب نہ کریں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ انگوشتی ہوگا جو اللہ بھیج دے گا وہ مل جائے گا لیکن اس میں پوری کوشش ہوگی کہ بچے کی صحت خراب نہ ہو ہم استادوں کی شیف کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں استاد کو ہم الحمدللہ طالب علموں کے ساتھ بٹھا کے نہیں کھلاتے استاد کا کھانا الگ استادوں کے کمرے میں جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استادوں کا کھانا طالب علموں سے مختلف ہو اور اگر روزانہ نہیں تو کم مز کم ہمارے گھر میں جو پکتا ہے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہوئے ہیں کہ اگر کوئی پلیٹ تھالی فالتو ہو تو استادوں کے لیے بھیجیا کہ استاد کا اترام بھی ہو طالب علم کو پتا ہو کہ یہ میرا استاد ہے یہ میرا باپ ہے اور ویسے بھی ایک عالم دین کی قدر ہونی چاہیے اور اگر ہم سے نہ ہو سکے تو ایک الگ بات ہے ہمیں استادوں سے بھی امید ہے کہ وہ درگزر کریں گے اور ہماری اس کاوش کو سراہیں گے یا قبول فرمائیں تو یہ آپ نے جو میری گفتگو سنی ہے میں نے ایک تقریر نہیں کی میں نے حالات حالدہ کے مطابق یہاں کا ماحول آپ کے سامنے رکھا ہے اور جن چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں اور جو علمی طور پر اس دور کی ضرورت ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جو لاحہ عمل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے درخواب صرف یہ کرنے تھی کہ ایک تو ہمارا پیج پیج ہے وہ میرے نام سے چینل بھی ہے پیج بھی ہے اس کو ضرور نوٹ کریں غلام رسول قاسمی آفیشل سوکھا نام ہے اور یا ایوہ الناس بھی پیج ہے وہ پہلے کا چر رہا ہے یا ایوہ الناس تو یہ سارے دوست ان چیزوں کو نوٹ کریں اور ہمارے جو کلپس ہوتے ہیں خطابات ہوتے ہیں وہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے یہ اس کا شکر ہے کہ میں ایک پینڈو جٹ آدمی ہوں لیکن اللہ تعالی جلے سانو کہ میں جہاں بھی باہر جاتا ہوں تو لوگ مجھے اکثر بغیر دیکھے پہچان لیتے ہیں ملاقات پہلی ہوتی ہے تو وہ یوٹیوب کے حوالے سے پہچان لیتے ہیں اور میں اس پر اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ادنام نہیں لیتا تکبر نہ بنے بڑے بڑے جید پاکستان کے چوٹی کے لوگ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم ترے کلپ دیکھتے ہیں اور ہمیں ٹھیک لگتا ہے میں نے ہلکے لفظ بولے وہ بہت کچھ کہتے ہیں اللہ ان کا اس نے ازن قبول کرے میرے ساتھ ان کے محبت اور شفقت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے اخلاص کے ساتھ اس طرح کان کرتے رہن کی توفیق اطاف فرمائے تو ایک تو یہ میں نے آپ کو نوٹ کرانا تھا کہ ہمارا جو یوٹیوب پہ پیج ہے یا ویب سائٹ ہے اس کو آپ نوٹ کریں اور دوسرے اس جامعے کے اندر ابھی ہم بہتری لانے کے لئے مزید دن رات تگو دو کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کے بچوں کو اپنے احواب کے بچوں کو اور روز پروز کے بچوں کو یہاں پر داخل ہونے کی ترغیب دیں اور وہ یہاں آئیں تو ہمیں خدمت کا موقع دلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تفیق اطاف فرمائے تمام حضرات تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ابھی چونکہ نماز ہو چکی ہے ذکر ہو چکا ہے اب دعا ہوگی اس کے بعد لنگر ہوگا آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ لنگر کیے بغیر نہ جائے اللہ تعالیٰ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت محمد 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 لیکن تمام دوست احباب بزرگوں اور بھائیوں کا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ بے قبول اور مذہور فرمائے لیکن اس محفر کو اپنے بارگاہ بے قبول فرمائے لیکن جو باتیں ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی وحبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے لیکن سب کے دلوں میں جو حاجت ہے سب کی حاجات کو پورا فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سن کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے کفر کا مقالا فرمائے اے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں جہاں آباد ہے وہاں وہاں ہر مسلمان کی مدد فرمائے ہر مسلمان کا جہاں پیر ہو وہیں خیر ہو اے لیکن دین کی خدمت کرنے کی ہم مسکینوں کو کمزوروں کو توفیق عطا فرمائے اس جنگل میں ہم نے آکے دیرے لگایا ہے ہم یہاں پر یار و مددگار ہیں سوائے تیرے اور کوئی آسرہ نہیں ہے فضل فرمائے ہماری دستگیری فرمائے ہمیں اچھی حکمت عملی عطا فرمائے آنے والی رکاوٹہ کو دور فرمائے تعمیرات کے کام میں ہماری دستگیری فرمائے اے لیکن طالب علم زیادہ ہیں کمرے تھوڑے ہیں اے لیکن ہمیں مزید کمرے بنانے کی توفیق عطا فرمائے اچھے استعاد بچوں کو فرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے لیکن بچوں کی اچھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے لنگر پکانے کی اور طالب علم خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منہ انک انتا سمیر علیم و تبعلینا انک انتا طباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ القریم سیدنا ومولانا محمدی وحلی آلہ واسخابہ اجمعین برحمتی قید